بک بول سیزن چودہ کی گھر سے نکلنے کے بعد ابھی نف شکلا نے دیا اپنا ایکسکلوزیو انٹرویو جہاں پر ابھی نف نے میڈیا سے کھل کر بات کی اور اپنی جرنی کے بارے میں کافی کچھ بتایا ابھی نف شکلا کافی شوق میں تھے اپنے ایوکشن کے بعد ابھی نف کا کہنا تھا کہ ان کو اپنے ایوکشن کی بلکل بھی امید نہیں تھی ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ گھر سے ایوکٹ ہوں گے کیونکہ جس طرح سے فینز ان کو بیار کر رہے تھے اور گھر کے اندر جا کر جو تکانے بھی بتایا تھا کہ باہر آپ کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں تو ابھی نف کو بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا وہ گھر سے ایوکٹ ہو جائیں گے لیکن جان موچ کر ابھی نف کو گھر سے ایوکٹ کیا گیا جان موچ کر کنیکشنز کو بولا گیا کہ وہ کسی کو ووٹ آؤٹ کریں اور ایسے میں ابھی نف کو گھر سے نکال دیا گیا اس کے علاوہ جب ابھی نف سے پوچھا گیا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون بنے شو کا وینر تو اس میں ابھی نف نے صاحب صاحب کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف روبی نا ہی شو کو جیتے اور جس طرح سے مجھے بائیس ڈھو کر نکالا گیا ہے اب تو میں بلکل چاہوں گا کہ روبی نا ہی ٹروفی دے کر باہر نکلے اور باہر آکے میں نے دیکھا ہے کہ روبی نا کے فینز اس کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ روبی ہی شو کو جیتنے والی ہے لیکن یہاں پر ابھی نف نے بہت بڑی بات جیسمن کے لئے بولی ابھی نف شکلا نے جیسمن کے لئے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہوا کہ جیسمن نے مجھے ووٹ آؤٹ کیا جیسمن میری بہت اچھی دوست تھی اور مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ گھر کے اندر جب دوبارہ آئے گی تو وہ میرے ساتھ اس طرح سے بیہیف کرے گی مجھے اب بھی بھی سمجھ نہیں آرہا کہ اس نے اس طرح سے کیوں بیہیف کرا بٹ وہ جب باہر آئے گی تو دیفنیٹلی میں اسے اس بارے میں بات ضرور کروں گا لیکن ہاں جیسمن کا مجھے ووٹ آؤٹ کرنا میرے لئے ایک بہت بڑا شوق تھا لیکن جب ابھی نف سے راکھی ساوند کے بارے میں پوچھا گیا ان کے انٹرٹینمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس پہ ابھی نف نے کہا کہ راکھی ساوند انٹرٹینمنٹ دینے کے لئے کسی بھی حد کو پار کر سکتی ہیں انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا انہوں نے پہلے مجھے بولا تھا کہ ابھی نف میں صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے یہ کروں گی اور تم پلیز برا مت ماننا میں نے ان کو ہاں بولا تھا لیکن بعد میں ان کا انٹرٹینمنٹ جب حد گروز کرتا گیا تو مجھے برا لگا لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے اس طرح سو چیز کو پیش کرنے لگ گئی کہ مجھے لگنے لگا کہ میری ایمیج ڈینٹ ہو سکتی ہے تو ہاں تب مجھے کافی حج ہوا تھا کیونکہ میں نے سیریسلی راکھی کی دل سے عزت کی تھی اور میں آج بھی کہوں گا وہ بہت اچھی انٹرٹینر ہے اس گھر کے جتنے بھی گرجز تھے میں اس گھر میں چھوڑایا ہوں اور اب میرے دل میں کسی بھی کانٹسٹن کو لے کر کوئی گرج نہیں ہے گھر کے اندر میں نے علی سے بھی اچھا رشتہ بنایا ہے علی ایک اچھا انسان ہے اور میری اس سے اچھی دوستی ہوئی ہے علی اور میرے بیچ میں ڈیفرنسز آف اپینین تھا لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہہ دوں کہ راہل کرشنو ویدے کے ساتھ میری دوستی کبھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ راہل نے جو کچھ بھی میری وائف کے لئے بولا وہ میں کبھی بھی ڈائجسٹ نہیں کر سکتا اور وہ میں کبھی بھی اس کے لئے راہل کو معاف نہیں کر پاؤں گا پر ہاں علی کے ساتھ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہاں جب علی باہر آئے گا ہم لوگ ضرور ملا کریں گی لیکن بات چیت کے انت میں عبینہ شکلا اپنے فینس کا شکریہ ادا کرنا بلکہ نہیں دھولے جی ہاں عبینہ نے اپنے فینس کو تھانکیو کہا ہے اور یہ بھی کہا کہ مجھے امید نہیں تھی میں شو میں اتنا آگے جاؤں گا میں تو ربینہ کی وجہ سے شو کے اندر گیا تھا لیکن ہاں جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے میں اس کے لئے سچ میں شکر گزار ہوں اور یہ شو میرے اور ربینہ کے رشتے کے لئے ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا کیونکہ اس گھر کے اندر جا کر ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہماری لڑائیاں تو بہت چھوٹی ہیں جو لڑائیاں اس گھر میں ہوتی ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ اب ساتھی رہیں گے دوستو یہ تھا بینہ شکلہ کا انٹرویو جو انہوں نے ریسنٹ لی دیا اپنے ایڑکشن کے بعد کیسا لگا آپ کو یہ انٹرویو ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب نہیں کیا ہے کہ سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں